آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سر نظیر لغاری صاحب جو کچھ بھی بڑا افسوسناک ہے یہ ہونا نہیں چاہیے دونوں طرف سے ایکسس آف پار کا استعمال ہو رہا ہے دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ریاست کا اور حکومت کا کام ہوتا ہے سڑکوں کو تھنڈا رکھے ایسا ماحول پیدا نہ ہونے دے جہاں پر افرہ تفری ہو یہاں پر آپ کو حکومت کی چاہے وہ نگرہ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو تو ایسی کوئی کوشش نظر آ رہی ہے کہ ماحول یہاں تک نہ جائے کہ سڑکوں پر افرہ تفری مچی ہو جیسے آپ نے کہا ہے اس بات پر تو ہمیں اتفاق کر لیں کہ دونوں طرف سے حالات خراب کیے جا رہے ہیں اس سے آگے کہنا جاتی ہوگی یہ کہنا کہ وہاں پر بلکل پابندیں سومو سلات بڑے خالص نستاری قسم کے بڑے سلجے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیار بیٹھے ہیں کہ جنابی دارے آئیں اور ہم سے بات کریں اور ہمیں اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں تو ایسے وہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکل ایسا ایسی سورتحال نہیں ہے وہ باقیدہ ٹکر لے رہے ہیں ادھر حکومت ہے اس کے پاس اسٹیٹ کے سارٹی ہے دوسری طرف جناب عمران خان ہیں جو جن کے اوپر مقدمات ہیں اور جنہیں اپنے مقدمات کا جواب دینا ہے تو اس ساری سورتحال میں مہادرہی کی کیفیت ہے اور مہادرہی کی جا رہی ہے میں آپ کو ایک پرانی بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ آ کر کہا سکرات کرائٹو اور پھیڈو نے کہ ایسا کتنے استاد آپ کو یہاں سے بھگا لے جاتے ہیں آپ بچ جائیں گے زہر کا پیالہ نہیں پینا پڑے گا تو سکرات نے کہا تم اچھا مجھے بارنا چاہتے ہو تو گویا کہ اگر اور اس نے کہا کہ اگر اسٹیٹ کا کانو میں نہیں مانوں گا تو پھر کون مانے گا اگر میں انکار کر دیتا ہوں کہ مجھے سزا ہوئی ہے اور میں اس سزا سے بچ جاتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گا کوئی میرا نام میں لینے والا نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ میں اسٹیٹ سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا اور اسٹیٹ سے کسی کو بھاگنا نہیں چاہی یہ اس کا جواب تھا ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب تو ایک بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مجھے کسی صورت میں گرفتار نہ کیا جائے اور وہ ایک رات انہوں نے آہ میرے خانمے کوئی آہ دوہزار ساتھ میں آہ کہیں لاکب میں گزاری تھی جب انہیں آہ جوڈیشی کے معاملے پر عزلیہ آزازی تحریک تھی یا عزلیہ کی کوئی اور تحریک تھی اس میں جب انہوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایک رات گزاری تھی اب وہ کوئی دوسری رات نہیں گزارنا چاہتے ہیں مگر سر وہ گرفتار جیسے آپ فرمارے ہیں وہ گرفتار ہونا نہیں چاہتے